مومنین مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے پشاور اور پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب ان کی بیگم صاحبہ کے آپ سب کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والاقضاد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ حسامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد اللہم با ثوابہ به الفاتحہ و سورة الاخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدہ نساء العالمین الائمت الطیبین و مرسلین النبیین والشہداء والصدیقین و عبادک المخلصین الہ شہداء ملت جعفریہ و مرحومی آئلت مؤسس حاضل مجلس والحاضرین والحاضرات اللہ مغفر ذنوبہم و ارحم على احوالہم و احشرهم عن نبی و اہل بیت الطیبین و اخلف على اہلہی فی الغابرین و اجعلهم عندک فی اعلا علیین و ارحمهم برحمتک یاہا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت و اہل بیت الطیبین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيد وَهُوَ اَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ عَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَا لَسْتَهَا مُؤْمِنَا سلام و حَلَا قَابِلِ قَدْر بِرَادْرَانُ وَخَهْرَانِ اسلام و ایمان ناظرین و ناظرات آج کی یہ مجلس سے حسین علیہ السلام سانے ہے پشاور کے باعیس شہداء کے عیسالِ ثواب کے لیے اور پروفیسر راجہ حسن رضا ان کی اہلیہ کے مرحومین خاندان کے مرحومین مرحومات کے عیسالِ ثواب کے لیے اللہ شہداءِ پشاور شہداءِ شکارپور شہداءِ راولپنڈی شہداءِ ملتِ جعفریہ پاکستان شہداءِ تشیعِ عالم کو شہداءِ کربلا کے ساتھ محشور فرمائے پانیِ ملتِ اس کے مرحومین مرحومات آپ سب کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ کریم دائش القائدہ طالبان سپاہِ صحابہ لشکرِ جھنگوی جندلہ وغیرہ تمام دہشتگرد جماعتوں کا قلعہ قمام فرمائے اللہ ہمیں استقامت دے ہم شیعہ اور سنی مسلمان ان ظالموں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے مضاہمت پیش کر سکیں مملکتِ خدادات پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے آج کی مہین اس زیادہ طویل نہیں ہوگی چند منٹ جہاں چند منٹ میں آپ کی خدمت میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآنِ مجید میں ایک آیت ہے تو آج کے حالاتِ حاضرہ پر بڑی فٹ آ رہی ہے ہے تو یہ اُس زمانے کے عسامہ کے بارے میں فٹ آ رہی ہے آج کے عسامہ کے فالور کے اوپر سامہ بن زید بن حارسہ ینگ تھے ٹینیجر تھے جوان تھے ینگ سٹر تھے ان کو حضور کے صحابی تھے حضور نے ان کو بھیجا ایک جنگ کے لیے ٹوٹل دو جنگیں ایسی ہیں جو مولا علی نے نہیں لنی ایک یہ چھوٹی سی جنگ تھی اور ایک وہ جس کا ذکر میں نے کیا عبداللہ ابن رواہ یاد ہے رجب والی بات جو قرآن میں پرسوں لاسٹ ویگ جہن درس میں گزرا یہ دو جنگیں ہیں چھاسی میں سے دو جنگوں کو نکال دے تو چھوٹی کے ہیرو ہے مولا علی یہ جو دو جنگیں ہیں ایک میں عبداللہ ابن رواہا ہے اور ایک میں عسامہ بن زید ہے دونوں میں اشتباہ ہو گیا دیکھیں مولا علی سے ہٹ کے دو ہی جنگیں لڑی لڑی بھی اصحاب نے نیتیں بھی صاف تھی نہ عسامہ کی نیت کوئی خراب تھی وہ بنے نیک تھے یہ عسامہ تو برا تھا وہ تو بہت نیک تھے عسامہ بن زید بن حارسہ اور نہ ہی عبداللہ ابن رواہا کی نیت کوئی خراب تھی مگر دونوں پر اعتراض آ گیا قرآن کا یہ لاسٹ ویک آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ ابن رواہا کے لشکر کے بارے میں کہ جماعت ثانیہ میں جنگ ہو رہی تھی بھیجا تھا جاسوسی کے لیے حالات خراب ہو گئے جنگ ہو گئی جب جنگ ہو گئی تو رجب کا چاند نظر آ گیا جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی عرب جنگ نہیں کرتے تھے وہ جنگ جاری رہی تو اس پر بقاعدہ تنقید ہوئی کہ اور جانچ طول کے وقت کو دیکھ کر لڑائی کرنی چاہیے تھی عسامہ بن زید گئے تو ایک بندہ تھا جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ مسلمان آئیں تو اللہ اکبر کی آوازوں سے وہ نیچے ہوتار آئے اس نے وہاں سے آواز لگائی اللہ اکبر اور السلام علیکم السلام علیکم اسامہ کے مشیروں نے کہا کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے اصل میں تو یہ کافر ہے لہذا مار دو انہوں نے تیر مارا مسلمان کے ہاتھوں پہلی صدی ہجری میں حضور کے دور میں مسلمان کا قتل ہو گئے قرآن نے اس پر کامٹ دیا اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ عَلْقَ اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا حضور کو آکر اسامہ نے کہا مبارک بات دیجئے ہم جیت کے آگئے حضور نے فرمایا جبریل تو آپ کی مضمت کی آیت لے آئے کس بات کی مبارک دوں کہا کیوں کہا اللہ فرما رہا ہے کہ جو سلام کر رہا ہو اسے کافر نہ کہنا کچھ سمجھے ہیں یا نہیں آپ حضورت شیعہ اور سنی حضورت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے جو سلام کرے یعنی جو سلام کا قائل ہو وہ کافر تو ہو ہی نہیں سکتا کافر تو وہ ہوتا ہے جو سلام کا منکر ہو تو جب مسلمان پر سلام کا منکر کافر ہے تو آقا پر سلام کا منکر مسلمان کیسے ہوگا جو آقا پر سلام نہیں کرتے وہ کیسے مسلمان ہوں گے تو یہ حکم آیا قرآن میں کہ ان کو کافر نہ کہو کافر نہ سمجھو ان کو نہ مارو جو سلام کہہ رہے ہوں جو سلام کے قائل ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتے عجیب منزل فکر ہے فرقے ہیں اب تک جو ہو چکے ہیں کافی ہو چکے ہیں توٹر ہیں تحتر ان میں سے بہتر جائیں گے جہنم میں ایک جائے گا جنت میں اب وہ اسی کے لئے دوڑ ہے کہ اس فرقے میں شامل ہو جائیں اب کوئی فرقہ دنیا کا ایسا نہیں ہمارے علاوہ کہ جو اپنی نماز پر سیل لگاتا ہو سلام کی کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں اب ادھر نماز ختم ہوئی ادھر ہم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ سلام والا تو کافر ہوتا ہی نہیں لہٰذا یہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ کافر کہیں اچھا اگر مثال کے طور پر شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں اور اس کر رہا ہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر شیعہ کافر ہوتے تو حضرت ابو بکر کے دور میں شیعہ تھے ابھی ارز کرتا ہوں حضرت عمر کے دور میں بھی شیعہ تھے حضرت عثمان کے دور میں بھی شیعہ تھے ان تینوں بزرگوں کے کامنٹس ہیں شیعوں کے بارے میں بقاعدہ سلمان کو یہ شیعہ کہتے تھے ابو ذر کو یہ شیعہ کہتے تھے مقداد کو یہ شیعہ کہتے تھے امار کو یہ شیعہ کہتے تھے یاصر کو انہوں نے شیعہ کہا سحیب کو انہوں نے شیعہ کہا بلال کو انہوں نے شیعہ کہا ان تین مزرگوں کا کوئی ایک فتوہ لے آئیے ان میں سے کسی کو انہوں نے کافر کہا کچھ ملاحظہ فرمارے ہیں اچھا وہ تو ہو گئے تین خلیفے اب آ جائیے صحابہ کرام میں ایک لاکھ تیس ہزار یا کم از کم ایک لاکھ پندرہ ہزار تو غدیر میں موجود تھے اصحاب اس کا مطلب یہ تھے تو زیادہ اصحاب اس سے زیادہ تھے سارے تو حج پہ نہیں جاتے نا حج پہ تو کوئی چوتھا پانچویں ایسا گیا ہوں گے دسویں ایسا گیا ہوں گے وہ جو کم از کم لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے کسی ایک کا فتوہ لے آئیے کہ اس نے کہا ہو کہ سلمان ابو ذر وغیرہ کیونکہ مولا علی کو بہت چاہتے ہیں صبح شام مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ یہ کافر ہوں یا حتیٰ کہ وہ غریب شام جو قاتل مولا کائنات ہے اس کے شہر میں شام میں دمشق میں ابو ذر نے بلک کے حساب سے مولا علی کے فضائل کے قصیدے بازاروں میں پڑے ہیں درباروں میں پڑے ہو کبھی غریب شام نے کہا ہو کہ ابو ذر کافر ہے کچھ ملازہ فرما رہے ہیں تو ایک بات تیہ ہو گئی کہ کسی کا اسکول آف تھاٹ شیعوں کے بارے میں یہ نہیں رہا کہ شیعہ کافر ہیں دیکھئے چار امام ہیں امام آزم ہیں ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی امام احمد حمل ہیں امام شافعی ہیں امام مالک ہیں چار ہی امام ہیں اہل سنت کے ان تین خلیفوں میں سے کوئی ثابت نہ ہوا کہ کسی نے شیعوں کو اس دور کے شیعوں کو کافر کہا ہو نہ ہی کوئی صحابی ایسا ہے جس نے کافر کہا ہو بلکہ مولا علی کا جو دشمن ہے وہ بھی قتل کروا رہا ہے مگر کافر شیعہ کو نہیں کہہ رہا ہے وہ چیلیسی میں آ کر مگر شیعہ کو اس نے کافر نہیں کہا اچھا اب آجا یہ چاروں امام ہیں امام آزم کو مانتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے زیادہ لوگ یہ ہنفی ہیں دیوبندی ہو یا بھریلوی ہو یہ سارے ہنفی ہیں ہنبلی ہیں سعودی عرب والے یہ جو فتوے دیتے ہیں یہ ہنبلی ہیں اور اب شافعی اور مالکی مصر میں افریقہ میں یمن وغیرہ میں شافعی اور مالکی ہیں ان چاروں اماموں کا کوئی ایک ضعیب فتوہ دکھا دیجئے کہ شیعہ کافر ہو نہ تو صحابہ اکرام نے کہا شیعہ کافر ہے نہ خلفاء نے کہا شیعہ کافر ہے نہ صحابہ نے کہا شیعہ کافر ہے نہ اماموں نے کہا شیعہ کافر ہے تو پھر یہ شیعہ کافر کی فکر محمد ابن سعود کے دور میں کہاں سے آگئی اگر کوئی سیرت ہو اس سے پہلے تو ہم جرمانہ دینے کو تیار ہیں اور اگر کسی ملک کی وجہ سے شیعوں کو کافر کہا جا رہا ہے تو ہم ملکوں کے فالور نہیں ہم آقا کے فالور ہیں ہم محمد کے کلمہ کو دیکھیں کاری سعید صاحب اہل سنت کے میرے بھائی ہیں صبح شام ہم سے ان کی ملک آتے ہیں نیو جرسی کے دفتر میں یہ عزت افضائی فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے ہمارا کفر کہاں دیکھا ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بہنالقوامی ساتشی ہے کوئی بھی سنی شیعہ کو کافر نہیں سمجھتا اور کوئی بھی شیعہ سنی کو کافر نہیں سمجھتا سنی کہتے ہیں جو سنت رسول پہ چلتا ہو شیعہ کہتے ہیں جو مولا علی کے راستے پہ چلتا ہو آپ ایمان سے بتائیں اگر کنورٹڈ کے راستے پہ چلنے والے مسلمان ہیں تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے راستے پہ چلنے والے کافر کیسے ہو جائیں تو دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک واقع مہنالقوامی سازش ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں نے مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر سیسہ پلائی دیوار بن کر آقا کریم کے کلمے کی حفاظت کرنی ہوگی آقا کریم کے دور کی ازان و اقامت کی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنی ہیریٹیج کو اپنی وراست کو مسلمانوں نے بچانا ہوگا مسلمان اگر وراست بچا لیں اگر مسلمان یہ سوچ لیں کہ وہ سعودی عرب کے فالور نہیں رہیں گے بلکہ حجاز والے محمد عربی کے فالور رہیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس لیے کہ جنہوں نے حجاز کا نام بدل دیا وہ اسلام کا حلیہ کیسے نہیں بدلے گا حضور کے دور میں کبھی سعودی عرب تھوڑی تھا وہ تو حجاز تھا حجاز مقدس تھا یسرب تھا مدینہ تھا انہوں نے اپنی کنگڈمز کے ساتھ نام رکھ لیے ہیں تو میں بلکہ یہاں پر یہ بھی عزت حاصل کروں گا کہ اس وقت جو شیخ احمد ہیں اس وقت کے جو مفتی آزم ہیں مصر کے انہوں نے بقاعدہ فتوہ دیا ہے ان کے دس فتوے آئے ہیں دس فتوے بقاعدہ ان دس فتووں میں ہمارے پاس موجود ہے رائٹنگ میں انہوں نے فتوے دیا ہے ان میں سے ایک فتوہ یہ دیا ہے کہ سعودی عرب میں کسی مفتی کو فتوہ دینے کا حق ہی نہیں اس لیے کہ سعودی عرب کے کسی مفتی کا علم اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کو فتوہ دے سکے لیجئے اب میں امت مسلمہ سے کہوں گا کہ ان جاہلوں کی پرستے چھوڑیے دیکھئے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا دارالافتہ ہمارا جامعہ ازہر ہے اور جامعہ ازہر کے مفتی اعظم نے کہا پچاس سال پہلے شیخ شلطوت نے امام شلطوت نے یہی فتوہ دیا تھا اور پچاس سال کے بعد میں اس فتوے کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جتنے شیعان علی ہیں کیونکہ وہ پانچویں فق جعفریہ پر چلتے ہیں پانچوں فقوں پہ چلنے والے مسلمان دائرہ اسلام میں ہوتے ہیں کسی کو انہیں کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے سبحان اللہ بے شک تو اب یہاں جب یہ آپ نے تھوڑی سی انٹیلیکچول گفتگو سن لی تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شیعان علی کو کافر کہنا نہ تو زمانہ رسول سے ثابت ہے نہ زمانہ خلافہ سے ثابت ہے نہ زمانہ اصحاب سے ثابت ہے اگر شیعہ کافر ہوتے تو جب مسجد نبوی میں مولا علی کے شیعہ بلک میں نمازیں پڑھتے تھے تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہوتا کہ آپ تو کافر ہیں آپ روز رسول پر نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہیں بلکہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر دونوں تو یہ فرماتے ہیں کہ دور پیغمبر میں سلمان ابو ذر جیسے جو اصحاب سفہ تھے جن کا اپنا کوئی گھر نہ تھا جو چبوترے پہ رہتے تھے مسجد کے باہر حضور نے ان کو چبوترے بنا کے دیا تھا اور حضور اپنے دست مبارک سے اپنی ازواج کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ان کے لیے لے آتے تھے ناز برداری کرتے تھے یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ تھے اب آپ مجھے بتائیں کہ شیعہ کو حضور تو کھانے کھلا رہے ہیں اپنے گھر کے پکے ہوئے اور آج بکا ہوا متوہ کہتا ہے یا ملہ کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اور پھر یہ بھی ذرا غور کر لیجئے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کے دور سے یہ قتل کی ہسٹری چلی آ رہی ہے جیلیسی میں پہلا جو قتل ہوا وہ سگے بھائی قابیل نے حابیل کا قتل کیا اب آپ ایمان سے بتائیں جب قتل کیا ہے قابیل نے تو کوئی ثابت کرے کہ قابیل نے نماز پڑی ہو بالکل آپ آگے چلتے آئیے اگر آپ آگے چلتے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد الرحمان ابن ملجم کے بارے میں ثابت کیجئے کہ فجر کی نماز پڑی ہو یا سنت کی نماز پڑی ہو یا تحچت کی نماز پڑی ہو یا پھر کب اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا جب حسین ابن علی کو زبا کیا گیا ہے بلکہ کئی گھنٹے گزر گئے تھے بتائیں کہ شمر زل جوشن نے قتل سے پہلے نماز پڑی ہو یا اس نے عمر سعد نے قتل سے پہلے نماز پڑی ہو جنہوں نے آج حملہ کیا ہے پشاور میں یہ فرائیڈے کے دن ان کو بتائیے چاروں میں سے کسی نے نماز پڑی ہو تو ایک مطلب اور واضح ہو گیا کہ یہ جنگ آدم کے دور سے لے کر قیامت تک چلے گی نمازیوں میں اور بے نمازوں میں نمازی مارے جاتے رہیں گے اور بے نماز قاتل بنتے رہیں گے نعرے 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 تکبیر نعرے نعرے رسالت نعرے حدر ہسینیت زندہ یزیدیت مردبا لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین بلانتہ سلام اللہ اب تقریر کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قتل ہماری ان مجالس سے ہمارے اس پروٹیس سے ہمارے اس احتجاج سے ہمارے اس میمورنڈم سے رکیں گے نہیں اگر قتل رکنے والے ہوتے تو بی بی زینب کے احتجاج کے بعد کوئی قتل نہ ہوا ہوتا ہے یہ قتل تو ہوتے رہیں گے ہم تو صرف اپنا وفا کا حق ادا کر رہے ہیں خاندان رسول کے ساتھ ہم اپنی غیرت قومی کے تحت شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنیں آج اس جگہ پروٹیس کر رہے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ سارے مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتے سارے مسلمان یزید کی طرح نہیں ہوتے سارے مسلمان شمر زلجوشن کی طرح نہیں ہوتے ابھی آپ نے دیکھا تین دو بچیاں اور ایک لڑکا ابھی جو مسلمانوں کے قتل ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ امریکن گورنمنٹ نے فوراں نارت کرلینا میں امبائس ہو کر قاتل کو پکڑ لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان مارے گئے لہٰذا قاتلوں کو نہ پکڑا جائے تو میں کہوں گا یہ ابھی علی احمد کہہ رہے تھے نواز شریف کے بارے میں نواز شریف بیچاری کی کیا حیثیت ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہزار درجہ امریکن گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ سے شریف ہے عدل والی ہے انصاف والی ہے یہاں اس مسلمان نہیں مگر اسلام ہے ہمارے ہاں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں ہے ہمارے لوگوں کو صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لئے سوچنا پڑے گا کہ ہم ہر قسم کے ٹیرورزم کی مذہب مت کرتے ہیں اور یہ سیشنز اس لئے ہم کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا یہ حکم قرآن ہے یہ جو میلی سے رکھی گئی اس لئے کہ حکم قرآن ہے کیا قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب آپ اپنی قوم کے سامنے امت کے سامنے تلاوت فرماتے رہا کریں قصہ حابیل و قابیل کی اس لئے کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی جس کی قبول ہو گئی وہ محسود ہو گیا جس کی رد ہو گئی وہ حاسد ہو گیا حاسد اپنی حرمان کی سزا محسود سے قتل کی صورت میں لینے لگا ایک بات طے ہو گئی جب کوئی کسی منصل پہ نہ پہنچ سکے تو وائلنس کا راستہ اختیار کرتا ہے خاق قابیل ہو یا بنی امیہ ہو یا آج کے دائش والے یا دہشت کر دو یہ اس لئے انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے کہ ان کے پاس کوالٹی نہیں ہے ان کے پاس کوالفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس کریکٹرسٹکس نہیں ہے ان کے پاس کریکٹر نہیں ہے ان کے پاس فضل نہیں ہے قرآن بھی کہتا ہے ام یحسدون النوسا الا ما آتاہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے حضور کے خاندان سے حسد کرتے پھر رہے ہیں فضل تلاش کیوں نہیں کرتے اللہ اکبر جو اللہ نے فضل دیا ہے اس پر جیلسی کر کے حضور کے خاندان کو زبا کر رہے ہیں آج یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ قابیل ہار گیا حابیل جیت گئے آپ نے دیکھا فرعون ہار گیا موسیٰ جیت گئے ابراہیم جیت گئے نمرود ہار گیا شداد ہار گیا حامان ہار گیا جیوش ہار گئے عیسیٰ جیت گئے ابو لابو ابو سفیان ابو جال ہار گئے آقا کریم محمد مصطفیٰ جیت گئے غریب شام ہار گیا علی مرتضی جیت گئے وہ قتل کرنے والا سوکال مسلم مدینہ میں ہار گیا فاطمہ تزہرہ جیت گئی حاکم شام ہار گیا حسن مشتبہ جیت گئے جزید کربلا میں ہار گیا حسین جیت گئے زین الابدین جیت گئے مروان ہار گیا محمد باقر جیت گئے بنی امیہ ہار گئے جعفر صادق جیت گئے امیہ و عباس دونوں ہار گئے باب المراد باب الحوائد جیت گئے حارون و معمون ہار گئے ہر طور کا متوکل معمون ہار گیا علی رضا محمد جباب علی نقی حسن الاسکری جیت گئے آج بھی جیتا ہوا امام امام زمانہ موجود ہے نرائے تکمیر نرائے رسالر یا رسول اللہ نرائے ہندری ماشاءاللہ جیت گئے ہماری درسگاہ کربلہ کربلہ حق سیدہ راستہ کربلہ کربلہ لہذا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی کاری سعید صاحب کو دیکھئے یہ ہوتے ہیں لے سنت جو جوش و خروش سے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ انقلاب ہیں یہ اس سے درتے ہیں یہ اس سے گھبراتے ہیں کہ شعور اگر بیدار ہو گیا تو ہر مسلمان علی علی کرے گا اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی جنگ لڑی ہے حضور کی جنگ لڑی ہے اب یہ ڈاکٹر فاروق مودودی شاید آپ نے نام سنایا کہ نہیں ڈاکٹر فاروق مودودی میرے غریب خانے پہ لاہور میں آیت ناشتے پہ علامہ مضمل شاہ صاحب شرق پوری بھی تھے جو اس وقت کے مفتی ہے آزم تھے مولانا جوید اکبر ساکی اکبر ساکی کے بیٹے یہ بھی موجود تھے پیر عاصف علی گلانی اتفاق سے وہ بھی موجود تھے اور کم از کم ستائیس علماء و فضلائے اہل سنت موجود تھے تو ڈاکٹر فاروق حیدر مودودی نے مجھ سے کہا علامہ صاحب آپ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ کا قتل ہونا تو ضروری ہے آپ کی قوم کا قتل ہونا تو ضروری ہے اس لیے کہ حاسد محسود کو قتل ہی تو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اور اس نے خدا شاہد آج زندہ بیٹھا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے والد مولانا مودودی نے کہا تھا کہ شیعوں کا اعترام کرو اس لیے کہ شیعوں نے حق و باطل کی تمیز مسلمانوں کو سکھائی ہے دیکھا اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے ماشاءاللہ آج بچوں نے اتنا خوبصورت پڑھائے میں ان بچوں کی ماں کو سلام کہتا ہوں جنہوں نے اچھی ٹریننگ کی ہے بچوں کی لہذا بچوں کو لے کر آئیں تاکہ یہاں سے بہترین تربیت کے بعد یہ بچے آگے پروان چڑھیں اور اسی طریقے سے بڑے پڑھنے والوں نے بہت اچھا پڑا ہے بھائی پروفیسر راجہ حسن رضا کا بھابی صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی اسمائلس کو درس قرآن کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کے خاندان کے تمام مرحومین مرحومات کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے مومنین آج کی میلس میں تشریف لائے ہیں سٹیٹن آیلن سے آئے ہیں کوینز تک سے آئے ہیں ماشاءاللہ برانکس تک سے برکلین سے اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر مرحومت فرمائے بس تقریر یہاں پر تمام ہو گئی پیغام آخری یہ ہے کہ آپ تمام حضرات و خواتین نے پورے دنیا میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم مسلمان دہشتگردی کے خلاف ہیں معصوم بچوں کا معصوم جانوں کا تلف کرنا معصوم بے گناہ لوگوں کو مارنا یہ یزید کی فطرت ہے یہ قابیل کی فطرت ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کی فطرت ہے جو فراؤن کے راستے پہ چل رہے ہیں شداد و نمرود کے راستے پہ حامان کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ جو اگریسیف پن ہے اور یہ جو دہشت کر دی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام امن کا مذہب ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میدان جنگ میں رہ کر بھی علی جیسے جرنیل نے کبھی تعدی نہیں ہمیشہ عدل کیا قتل علیون لشدت عدل جارج جرڈاک نے جو کرسچن تھا اپنے تھیسز میں یہی تو لکھا تھا کہ علی کبھی قتل نہ ہوتے اگر وہ آدل زیادہ آدل نہ ہوتے سخت آدل نہ ہوتے ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم نے عدل کا خیال رکھنا ہے ہم نے وائلنس نہیں کرنا انشاءاللہ ہمیشہ ویپن پر خون بھاری رہا ہے آج بھی انشاءاللہ ویپن پر خون بھاری ہوگا شہیدوں کی جو ارواح ہیں وہ وٹنس ہوں گی انشاءاللہ فتح امن پسندوں کی ہوگی اور دہشتگرد انشاءاللہ ہار جائیں گے ان کو مو دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی اور آقا کا حلالی پر چم پوری کائنات پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے سے لہراتا رہے گا بس میرے عزیزوں تقریر تمام ہوئی زیادہ زہمت نہیں دوں گا اتنا ارز کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جن کے گھر اجڑ گئے یہ بچے جوان خصوم بچے ہوا پڑھنے گئے تھے آپس ان کے جنازے آئے چیترے اڑ گئے پرخچے اڑ گئے جن کے گھر کے سرتاج جو کما کے لاتے تھے تو چولہ جلتا تھا ان کو حبہ علی کی وجہ سے حبہ رسول کی وجہ سے حبہ اہل بیعت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا کوئی ایک ماں ایک بیٹی ایک زوجہ ایسی آپ نے دیکھی سنی ہے جس نے کہا کہ اب جمعہ میں نہ جائیں اب مجلس میں نہ جائیں اب ماتم نہ کریں کیا قوم ہے بی بی فاطمہ نے جمعہ کی کیا وفدار قوم ہے کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں بیٹے جائیں تو جائیں شوہر جائیں تو جائیں بھائی جائیں تو جائیں بچے جائیں تو جائیں گھر اجڑتے ہیں تو اجڑیں ہم وفا کریں گے خاندان رسول کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ جمعہ میں راؤنا کہا رہی ہے پہلے سے زیادہ مجالس ہو رہی ہیں جس طریقے سے زیادہ حق کے دور سے مجالس حسین پر بم مارے جاتے تھے اب تو کسی شہر میں مجلس باقی نہیں ہونے چاہیے تھی مگر میں دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں پہلے سے زیادہ سرکار غازی کے علم آئے ہیں آج بلکہ ایک ماں اور بیٹا میں ان کو سلام آفرین پیش کرتا ہوں اگلے جو سنڈے آ رہا ہے انہوں نے اسپانسر کیا ہے آپ تشریف لائیے گا ضرور یہ اہل سنت سے ہیں انہوں نے کہا کہ غازی کے علم کی وجہ سے ہماری حاجت پوری ہو گئی ہمارا غور کریں غازی اللہ سے دلواتے وقت مذہب بھی نہیں پوچھ رہے خان اللہ کیا کہنا اس خاندان کا حر کو ایک لمحے کے لیے شرمندہ نہیں کیا حالانکہ جو جسارت حر نے کی تھی ہم تو تصور نہیں کر سکتے امام کی امام کے حق میں جسارت اور واقعہ کربلا کا سبب بنا ہے حر ذرا غور کریں مگر کریم ابن کریم نے جب ماف کیا تو نہیں ہے کہ یاد ہی نہیں کرایا بلکہ بھائی کہہ کے بغلگیر ہوئے یہ تو یہ فاطمہ کی بیٹی نے بھائی کہہ کے سلام کی اور کو بھی اور حبیب کو بھی میں نے حبیب پر بانے میں جملہ دیکھا ہے کہ جب غازی نے آکے کہا حبیب مرحبا تیرا شکریہ تجھے میری آکاز آگی زینب نے بھائی کہہ کے سلام کیا حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا ریت پہ پھینک کے رخ کیا روزہ رسول کا اور کہتے یا رسول اللہ واقعین آج اولادِ بطول غریب ہو گئی کہ مجھ جیسے غلام کو فاطمہ کی بیٹی بھائی کہے ذرا غور کریں اللہ اکبر لہذا آج کی میلس اس جوش اور جذبے سے سنیں کہ ان کے خاندان کے لئے اگر کوئی انویسمنٹ کرتا ہے تو یہ خالی نہیں پلٹاتے سبحان اللہ بس میں طویل زحمت نہیں دوں گا صرف دو تین جملے کہوں گا کیونکہ یہ شہید تھے نا تو ایک جملہ ذرا سن لیجئے جوان شہید کا کافی جوان گئے ہیں نا کریل جوان بیٹا میرے حسین مولا کا اللہ دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت نہ دیکھا ہے راوی نے جب جملہ لکھا حمید ابن مسلم راوی ہے کرسچن ہے یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا جب بھی سادات کے خیموں سے کوئی جوان باہر نکلتا تو ایک مرتبہ قنات خیمہ کا پردہ اٹھ جاتا جوان کی سواری باہر آ جاتی قنات خیمہ کا پردہ گر جاتا حمید کہتا ہے میں نے گنا جب ہمشکل پیغمبر نکلنے لگا اٹھارہ مرتبہ پردہ اٹھا اٹھارہ مرتبہ پردہ گرہ میں بڑا حیران ہوا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا مگر میرے دل نے گواہی دی کہ اکبر نکلنا چاہتے ہوں کہ کبھی بہن دامن تھام لیتی ہوگی کبھی پھوپی دامن تھام لیتی ہوگی کبھی ماں روگ لیتی اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرہ بس ایک کا ایک جملہ میرے حزیز سلو جوان بہت جوان گئے ہیں شکارپور میں بہت جوان گئے ہیں پنڈی کے اندر بھی تین جوان ایک دن میں زبا ہوئے ہیں میرے جاننے والے شاہ سب ہیں اس اس پی ڈی پیو ان کے کزنز بچارے جو آ رہے تھے میلاد رسول سے اور آٹھ جنازے اٹھے ہیں کربرا امام بارگاہ سے اور آپ نے دیکھا شکارپور میں تہتر ہو گئے اور یہاں پچیس تعداد ہو گئی ہے آج تک ان میں اکثریت جوانوں کی ہے جوان کی جبلاش آتی ہے تو ماں کا کیا رییکشن ہوتا ارز کروں جوان کی جبلاش آتی ہے ماں کا رییکشن کیا ہوتا ہے جب حسین بمشکل لاش علی اکبر کی لے کے خیمے میں آئے تو ماں اکبر کی خیمے میں تھی دعا کر رہی تھی سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب کہا بہن زینب ذرا اپنی بھابی کو بلالانا بی بی زینب کی چیخ نکل گئی کہا امہ فضہ مجھ میں حمت نہیں کہ میں اکبر کی ماں کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا امہ فضہ تو جا بی بی فضہ گئی بی بی فضہ جو جائے آج اب منظر پیش کرتی ہے میں نے دیکھا کہ جس طرح جس کی آنکھیں نہ ہو بینائی نہ ہو وہ ٹٹولتا ہے کسی چیز کو میں نے دیکھا کہ اکبر کی ماں قنات خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی ہے میں نے کہا معظمہ کیا ہوا کہا امہ فضہ جب سے اکبر نے عقاب کی زین چھوڑی میری آنکھ اگنور ختم ہو گیا عجرکو ملاللہ ایک جملہ اب الفضل کا بھی سن لیں بتیس چونتیس سال کے بھی کافی تھے ان شہداء میں صرف ایک ایک جملہ جناب سکینہ نے کہا اپنے بابا سے جب چچا جنگ کر رہے تھے نا بابا ایک احسان کر بابا مجھے میرے چچا کی جنگ دکھا دے حسین کہنے لگے میری حمد ختم ہو گئی بیٹی تم خود میرے کندے پہ سوار ہو جاؤ بی بی سوار ہوئی ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی ماں ہے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے میرا بھائی بچے نہ بچے بابا اپنا بھائی بلالے کہ کیا دیکھا ہے کہ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں نیزے آ رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں گرز آ رہے ہیں تلوارے آ رہی ہیں اور میرا چچا بازو کٹا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ آج مجھے آج میں نے دیکھا فیس بک پہ کسی نے مجھے بھیجا ہے ایک چھوٹا چھوٹے سے بچے کی لاش بھیجی چھوٹا سا بچہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو یقینا جمعہ پڑھنے نہیں گیا تھا یہ بچہ کیسے شہید ہو گیا بس مجھے ربا بھی آدھا گئی اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ولوالداتو یرزینا اولادہن اولین کاملیں بی 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 بین کر کے کہتی تھی بیٹا مجھے معاف رکھنا تیرے نانا کی شریعت یہ ہے کہ دو سال ماں دودھ بلائے میں تو مود پانی نہ بلا سکی یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطم یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وزریت الحسین پروردگار اس مئیلز کو اپنی بارگاہ میں قمول و منظور فرما بانی مئیلز بھائی راجہ پروفیسر حسن نزا ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما ان کے والدین شریفین مامو دیگر آئیزہ قربہ بھائیوں کو ان کے انلاس کو جو دنیا سے جا چکے ہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما زاکرہ زرینہ بانو اور آغا مختار حسین ان کی زوجہ سندس چٹھا کمل چٹھا محمد حسن شہزاد اور دیکھر منظورین کو مرتضی جعفری صاحب سمیت شفائے عالم رضا رزوی حبیب رزوی سب کو شفائے کامل و آجل عطا فرما جو بچے مدرسط القرآن میں آ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کر جن کے بچے نہیں آ رہے ہیں ان کو بچوں کو بھیجنی کی توفیق عطا فرما عالمہدی سندر کو دام در ہمیں سخن امداد کرنے والوں کو جزائے خیر دیں ہمارے والنٹیرز کو جزائے خیر مرحمت فرما جنہوں نے آج کی بڑی کامیام مجلس منعقد کی ہے شہداء پشاور کے لیے یا اللہ ان کے مرحومین کو اس کا ثواب ایسال فرما جتنے لوگ آج تک ہوتے تھے المہدی میں آج نہیں ان سب کے درجات متعالی فرما ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما شام کو دائش سے آزاد فرما اراق کو دائش سے آزاد فرما افغانستان پاکستان کو القیدہ طالبان سے آزاد فرما پنجاب کو سپاہ ساب لشکر جنگ وی سے آزاد فرما شہداء کے درجات متعالی فرما یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو اپنے بچوں کی تربیت کی نارت امریکہ میں توفیق خیر مرحمت فرما یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شمار فرما شیعہ سنی اتحاد ہر حال میں برقرار رکھ پاکستان میں سے فرقہ واریت کا خاتمہ فرما مذہبی دہشت گردی کا خاتمہ فرما نواز شریف سمیت سارے جو حکمران ہیں جو اس وقت ظالم حکمران ہیں ان سب متوجہ زیارت